بل یہاں پر میں تین وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو top of the list تین وظائف ہیں مسیبت اور پرشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں بکارے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم اہلِ امام کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے صرف یونوس کو نہیں اہلِ امام کو بھی چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَمْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُمْتُ مِنُمْ وَالِمِينَ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے ویسے تو آپ مسئلہ ایٹی ٹو دیکھیں گے اس میں میں نے اور باتیں بھی کی ہیں ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانٹ سو ترانوے نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جد میں دروشری والے چپٹر میں بھی مل جائے گی اور مشکات کو میں نے ڈیکلئر کیا ہے مشکات ازدہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیڈرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر تیرہ کتابوں میں مشکات میں آپ کو مل جائے گی میں نے اس لئے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 111 بی کے عنوان سے مشکات المسابیح کا مکمل تعریف وہ ضرور دیکھیں یعنی مشکات تین جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آگیا 6294 احادیث ہیں اور اس میں چونکہ احادیث کی تقرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کمار ہیں اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 593 نمبر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما وعلیہ مسلام وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں میں نماز کے جب یعنی کہ تشہود میں بیٹھا میں نے اللہ کی حمد کی اتحیاتو لیلہی وصلواتو اس کے بعد درود پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تُعْتا سل تُعْتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں ساتھ ہی جامعہ ترمزی میں دوسری حدیث ہے سعی سنت کے ساتھ کہ ایک شخص آیا اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر دریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو جب وہ فارق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تُو نے مانگنے میں جلدی کی تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر پھر مجھ پر درود پڑ اور پھر اللہ کی طرح متوجہ ہو اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا یعنی ابن مسعود وہ خود تھے اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل دُعتا سل دُعتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا دروشی پہ میں دروشیف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لے کہ انسائیکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 56 اہلسنطباق.com پہ تو دعا کے لیے حمد اور دروشیف ضروری اس لیے دیکھیں نماز کی انٹیلیکچول ترتیب ہے آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والسلامات والطیبات اللہ کی حمد کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکہ ایوہ نبیو اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور انڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم اینی عوض بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال یا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخنت حسنتم وقنا عذاب النار یا رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کوئی بھی دعائیں مانگیں یہ بھی مانگیں جو میں اب وضائط بتا رہا ہوں کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے مشکات میں آپ کو تشہود والے چپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی کہ نمال میں تشہود میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو یعنی عربی میں مانگنا ہوگا دعائیں مانگیں دعائیں ماسورہ کتاب السنت میں جتنی ہیں یہ وہ مانگیں اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانٹ سو پانچ مشکات میں دو ہزار دو سو بانوے نمبر یہ حدیث ہے اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ بکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کلت من والمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آگیا ہے کذالکہ ننج المؤمنین اور کتنا بڑا فتوہ آیا ہے میرے بھائیو سورہ سافات 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تصمینا کرتا لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں بکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑے اسمائی آزم میں سے تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسمائی آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی بہترین استغفار اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ اور کس طریقے سے اے اللہ تُو تو پاک ہے نا تُو سے تو غلطی نہیں ہوگی میں بند ہوں غلطی کروں گا اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا کیونکہ بندے نے اپنی عارضی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتائے اللہ یہ تیری کوالٹی ہے تُو غلطی نہیں کرتا تو میں تو انسان غلطی کروں تو یہ ہے پہلا وظیفہ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار پانچ سو چوبیس نمبر حدیث ہے لیکن ترمزی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے یہ میں پہلے بتا دوں امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمزی میں کمزور ہے تو کئی اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے اس کی صحیح سند المستدرگ لحاکم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باسٹ نمبر موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار چار سو بانوے نمبر ہے اور مشکات میں بھی دو ہزار چار سو چوبیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تو صحیح سند المستدرگ للحاکم اور سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو بکارا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیف بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگلر کا سیگہ ہوگا اور اگر ہم بولیں گے نستغیف نون کے ساتھ تو یہ جمع کا سیگہ بن جائے گا یہ میں اس لیے بتا رہو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں باز اگر لکھے ہوں دائے جناب نستغیف باز اگر لکھے ہوں دائے استغیف کیے کریے لیکن اگر جمع کا سیگہ بنائیں گے تو اللہم اجیر نا من النار ہو جائے گا اس لیے دعا قلود کے الفاظ ہیں اللہم مہدینی فی من حدائید تو جمع کا سیگہ ہوگا اللہم مہدینہ فی من حدائید یہاں پر بھی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف سنگلر کا سیگہ اور نستغیف پلورل کا سیگہ جمع کا سیگہ کتنی بہترین دعا ہے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تو یہ بھی اسماء آزم میں سے ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ دس ہزار چار سو بانوے اور المستدر الحاکم میں ایک ہزار آٹھ سو پاسٹنوں پر اب یہاں پہ میں ایک زمناً بات بتا دوں سنن نسائی القبرہ کے بارے میں چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائیو ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شویب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفاتین سو تین ہجری کتب ستہ میں یہ ویسے پانچویں نمبر پر گنی جاتی ہے لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا اس میں ہے پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں انگلیش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتباک.com پر فری اس کا پی ڈیئر موجود ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہیں اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی اصغرا چھوٹی سنن نسائی کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبرہ بڑی سنن نسائی اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ستر بہاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں لیکن یہ امام نسائی کے ایک شگیر تھے امام ابن السنی انہوں نے اس کو مختصر کر کے چھوٹی کتاب بنا دیا اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبرہ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں وہ الکبرہ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں وہ تو سنن نسائی الکبرہ کو سنن نسائی مانتے ہیں جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی وہ میں وہ حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبرہ میں نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے کہ جو آیت القرصی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب پانچزار ساتھ سو اکاٹھ رہے ہیں تو اسی نو ہزار نو سو اٹھائی کی تو پہ دس دے ہو تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبرہ میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا تو الکبرہ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے الکبرہ کیوں بول رہا ہے ساتھ کوئی سغرہ بھی ہے جس کی یہ الکبرہ ہے بڑی اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہے الکبرہ کے ساتھ اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر ڈیڑھ سو اسناد پر مشتمل پنفلٹ ہے ریسرچ پیپر نمبر پانچ بی فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہی الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا تو ٹائٹل ہے شہدہ کربلا کی نسبت سے احادیث اس میں ایک سو پچاس ہیں اس میں اکثر حدیثوں کے والے میں نے سنن نسائی الکبرہ سے دیئے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبرہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا تو سنن نسائی الکبرہ الگ سے وہ اصل کتاب ہے اس میں سے سنن نسائی سغرہ بنائی گئی ہے اسی سنن نسائی الکبرہ کا چپٹر ہے خسائص علی جس میں ایک سو چورانوے حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی شان میں امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چپٹر لکھا وہ خسائص علی چپٹر ہے سنن نسائی الکبرہ کا اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چپٹر ہے اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبرہ میں سے ہے اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت القرصی فرض نماز کے فورم آت پڑھتا ہے تو مرتے جنت میں داخل ہوگا میں نے اس کتاب کے اس چپٹر کا حوالہ نہیں دیا وہ لکھ سے بھی چپٹر چھپاوا ہے جسنا خسائص علی علی علاق سے ہے فضائل صحابہ لکھ سے ہے خسائص علی تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل السنت باگ ڈاٹ کوم پہ فضائل صحابہ بھی اردو ترجمہ اور تحکیم کے ساتھ چپ چکی ہے اور یہ عمل الیوم واللیلہ دن رات کے جو اذکار ہیں یہ بھی علاق سے عربی میں چھپی ہوئی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا میں سنن سائی الکبرہ کا کہتا ہوں نو ہزار نو سو اٹھائیس آیت القرصی کا وظیفہ تو یہ سنن سائی الکبرہ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف دس ہزار چار سو بانوے صحیح طریق ہے بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف ترمزی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے سنن سائی الکبرہ اور المستدرل الحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے جس طریقے سے سنن ابی دعود اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چپٹر میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو ابو دعود اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور عم سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی عموالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البحیقی کے اندر موجود ہے القبرہ میں تو ہم پھر اس کی بنیاد پر کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پر صحیح یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تو پڑھے ہو اور میں کہنا پائی میرے آئینسٹائن تھے نیوٹن لو کسی مدرسے تو پڑھنے دی ضرورت نہیں ہوں نیوٹن اٹھمی کلاس ہی نسے ہویا ہے آج نیوٹن ہوتے پی ایس ڈی ہوں دی فیزکس تھی مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مدودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے سٹوڈنٹس اور فارغ تحصیل ڈگری اولڈر ہیں اور مدودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئینسٹائن اور نیوٹن والی ہے ان کے اوپر پی ایس ڈی ہوتی ہیں گارڈ گفٹی سلاحیتی ہوتی ہیں ان مدرسوں کے آؤٹپوٹ مدودی صاحب اور ڈاکٹر سلال ڈاکٹر زاکر نائک اور آمد دیدہ صاحب تو نہیں ہو سکتے یہ گارڈ گفٹی سلاحیتی ہوتی ہے تو میں اس لیے ساست کلیر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیر ہو جائیں بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل عمری کے مطابق چار ازار پانچ سو تری سیٹ نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اس کے لئے وہ شیر جو بنا دیا ہے نا نعم المولا و نعم النصیر ویسے الگ سے آیت ہے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شیر نہیں بنانا بس اتنی وظیفہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلہ ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو حسبن اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ ہے وہ آیت وظیفہ قرآن میں آئے ہوئے یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 453 نمبر اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبن اللہ و نعم الوکیل اچھا یہ جتنے بھی وظیف ہیں میرے بھائیوں ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا ورنہ آپ سوزانہ جتنی مرضی تصمیعیں کھیجتے رہے کوئی فرم نہیں پڑے اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیف ہے پڑھیں آپ اردور ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں یعنی آپ پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوکیل میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترکار ساز ہے آپ دیکھیں یہ سوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ جو بھی وظیفے پڑھیں ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہو اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دو رہیں اور اس کے لئے کوئی تسبیح نہیں کہنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے سو دفعہ پڑھنا ہے تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لئے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے ہم معیشہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جنابت والے چپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئیں ہیں جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا جامعہ ترمزی اور ابو دعوت میں جو حدیث ہے کہ حضرت علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی تو قرآن ہے سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے یہ اذکار جو ہے جب آپ اذکار کی نئے سے پڑھوں گے بھی قرآن نہیں شمار ہوں گے ذکر شمار ہوں گے اور اس کے لئے نہ وضو بروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کریں یونس علیہ السلام نے کتے یاد کیتا ہے فِذْظُلُمَات مچھلی کے پیٹ میں جانا کوئی اگر بطی تھی اور تافن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا یہاں پہ وہ جناب کی اس طرح روشن کرتے ہیں پھر سوالکھ دفعہ پڑھواتے ہیں یعنی میں بتا رہو آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے یعنی آیتِ کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لی ہے اس کی ادھا سارا بیڑا گھرک کر دیا ہوئی اور بجائی ہے کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوئے اور اس نے سوال لکھ دوا ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوئے تو یہ تین وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں ان وظائف کو کریں اور مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میرا الگ سے میرے بھائیوں رکارڈ ہیں مسئلہ نمبر ایٹی ٹو اسماء آزم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ موٹے موٹے تین وظیفے جو بتا دیئے انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاوں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں انشاءاللہ و تعالی کفائیت فرمانے والا ہے